اسلام علیکم بچوں آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ریسپاریٹری سسٹم فارما کالا جو کا جو ٹاپک ہے دیکھو بچوں آپ کا کوئی بھی سیل ہے نا باڈی میں اس کو کونسٹنٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور انرجی ہمیں ملتی ہے گلوکوز سے کب ملتی ہے جب گلوکوز اکسیجن کی موجودگی میں ٹوٹتا ہے تو اس لیے آپ کا کوئی بھی سیل ہے نا اس کو کونسٹنٹلی کس کی ضرورت ہے گلوکوز کی پلس اکسیجن کی گلوکوز کے لیے ہمارے کھانے پینے کا سسٹم ہے گیسٹوئنٹسٹانل ٹاک اور جو ریسپاریٹری سسٹم ہے وہ ہے آپ کی اکسیجن سپلائی کے لیے یہ کس پہ مشتمل ہوتا ہے آپ کی نوز اس کے بعد آپ کا لہرنگ سپیرنگ سٹریکیا اور آپ کی برونکائی اور لنگز پہ مشتمل ہوتا ہے پارشل پریشر انوارمنٹ میں جو اکسیجن کا وہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے لنگز میں کیا ہوتا ہے کم اسی وجہ سے اکسیجن آپ کے لنگز کی طرف موو کر جاتی ہے کارمن ایک سائیڈ اس کے اُلٹ ہے اس کا پارشل پریشر آپ کے لنگز میں زیادہ ہوتا ہے اور انوارمنٹ میں کام ہوتا ہے تو وہ باہر موو کر جاتی ہے آج ہم تھوڑا سا یہی پڑھیں گے اس میں کون کون سی ڈرگز ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا وہ کہتا ہے کہ انٹی بائٹک انٹی بائٹک کس کے لیے یوز کرتے ہیں بکٹیریا جرمز کو مارنے کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹی بائٹک کس کے لیے یوز کرتے ہیں انٹی بائٹک یہ ہمیشہ بکٹیریا کو کل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یا جرم بھی کہلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرے یہ ٹیبل ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بچو انٹی ہسٹامین ٹھیک ہے جب بھی کوئی الرجیک ریاکشن ہوتا ہے یا انفلمیشن ہوتی ہے تو آپ کی بوڈی میں نا ہسٹامین ریلیز کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر اس کے ڈیفرنٹ یعنی یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو جب ہم انٹی ہسٹامین ڈرگ یوز کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے بلوگ کر رہی ہے یہ شاہ باش آپ کے ہسٹامین کو کیا کر رہی ہے بلوگ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح آپ کو سمجھو کہ رینی نوز ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر یہ سیٹ کر دے گی ٹھیک ہے آجا اس کے بعد ہے انٹی ٹسیو ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ بچوں کیا ہوتی ہے یہ آپ کی جو کف ہوتی ہے اس میں ریلیو کرتی ہیں خانسی میں آپ کو دیکھو بار بار خانسی کرتے ہو تو آپ کے پین ہونے لگ جاتا ہے مسselز میں اور ان چیزوں میں ٹھیک ہے اس کو کیا کر رہی ہوتی ہے ریلیو کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے ان کے ویسے برینڈ بھی دیئے ہو ہیں ٹھیک ہے انٹی بائٹی کا آپ نے دیکھا سپرو میں آتی ہے نووی ڈیٹ میں آتی ہے اور بھی کافی سارے بریند ہیں ہیسٹامین کی بات کریں تو ہمارے ہاں سب زیادہ ریجیکس چلتی ہے زائٹک چلتی ہے یہ یہاں دیو یہ الیگڑا اس کے بعد نووی ڈیٹ اور بھی ایکو ڈین اس بریند میں آتی ہے اور بھی کافی سارے کف سیرف آتے ہیں جو انٹی ایکو ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد برونکو ڈائلیٹر جب آپ کا ریسپریٹی سسٹم میں کوئی پروبلم ہو ٹھیک ہے تو اس میں نا آپ کے جو برونکیائی ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پھر ریلیکس یعنی ڈیلیٹ کرنے کے لیے نا دوائی دی جاتی ہے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں برونکو ڈیلیٹر کہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس یہاں وینٹولین کے نام سے دیئے گیا ہے ٹھیک ہے برونکو ڈیلیٹر سیرپ بھی ہوتا ہے ڈرابس بھی ہوتے ہیں اور ٹیبلٹ بھی وچہ اس پر میں مل جائے اچھا اس کے بعد حد سٹیروائیٹ کورٹیو سٹیروائیٹ یہ بے سیکلی کیا کام ہیں ان کا انفلیمشن کو کم کر رہے انمران اچھا سب سے اند میں انہوں نے دیا ہوا ہے اند میں نہیں اچھا یہ آ جاتے ہیں پھونیز ویسے کورٹیو سٹیروائیٹ کافی اس میں آتی ہے برینڈ میں آ رہی ہو اس کے بعد حد اس کے بعد حد یہ کیا کرتے ہیں آپ کی جو کنجشن ہے اور سٹیفنس کو کام کر رہا ہوتا ہے سٹیفنس کھچاؤ کہلو آپ سخت پن سٹیف کہتے ہیں سخت کو سٹیفنس سخت نس جو اس کو کام کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ اس کے بعد ایفرین کے نام سے آتا ہے اچھا اس کے بعد ایکس پیکٹورینٹ دیکھو بچے جب بھی آپ کے ریسپاریٹری سسٹم میں پرابلم ہوگا جو موکس ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا وہ نوز کے ذریعے بھی آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے سینہ بھی ایسے بھار بھار سا فیل ہوگا تو اس کو ریلیف کرنے کے لیے یہ یوز کیا جاتے ہیں اسپیکٹورینٹر جو آپ کے مطلب موکس اندر جمع ہو گیا اس کو باہر نکالا جا سکے موکولیٹک 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 کیا ہوتا ہے جو موکس اندر جم گیا اس کو پتلا کر کے باہر نکالا جاتا ہے موکولیٹک وہی ہوتا ہے جو اندر آپ کے پس بغیرہ جم گئی ہے اس کو پھر باہر نکالا جا سکے وہ پھر بھاپ کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے وہ جمع ہوتا ہے بھاپ جاتی ہے اس کو ڈیزولف کر دیتا ہے اور اس طرح پھر باہر نکالا جاتا ہے ہاں ایون کے ٹکور بھی کی جاتی ہے آپ کے نا ریسپاریٹی جو چیسٹ ہے اس کے اوپر ہیٹ دی جاتی ہے جس سے یہ کہ وہ پھر جو موکس جمع ہوتا ہے وہ پنگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے باہر نکالاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک تھا آپ کا جو آپ کے ریسپاریٹی سسٹم میں ڈراغ استعمال ہوں گی ٹھیک ہے ویسے تو ہر جو پرابلم ہوتی ہے اس کے لئے مطلب پروٹوکول ہوتا ہے جو ہم آگے پڑھ لیں گے لیکن یہ اس نے ایک اوپرال ٹیبل دے دیا کہ ریسپاریٹی سسٹم میں یہ یہ والی ڈراغ استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک اچھا پروٹو ٹائپ ڈراغ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سب سے کومن کیا پرابلمز ہیں آپ کے ریسپاریٹری سسٹم میں ویسے تو کارس سارے پرابلم ہیں لیکن تین چار اس نے کیا دیئے ہوئے بڑے نو مصر یہ سب سے پہلے ہے ایس تھما اس نے دیا ہوئے ٹھیک ہے دما کہتا ہے اردو میں اسے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سانس تنگیہ ہوتی ہے ہاں سانس کی تنگیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر پہ ہے الرجی کرنائیٹس یہ الرجی کرنائیٹس فرسٹ ایر میں آپ نے پڑھا تھا الرجن سے ہوتی ہے ڈسٹ ہوگی سموک ہو گیا پولن ہو گیا پر فیوم ہو گیا کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے اچھا تیسے نمبر پہ ہے کف یہ تین آپ کے دیئے ہوئے ہیں ویسے تو کافی سارے پرابلم ہیں جس طرح نمونیاں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی بھی ہے وہ بھی ریسپریٹری سیسٹم میں ہو سکتی ہے اور بھی کافی سارے پرابلم ہیں یہ مطلب کومن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ ہم دیکھیں گے آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایس تھما کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ایس تھما نہیں آپ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے لیکن ایس تھما موسٹلی یہ دیکھو کہ ساس کی تنگی تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہی ہے ٹھیک ہے ایس تھما زیادہ تر یہ دیکھو کہ الرجی کے ریاکشن میں ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے اور اس میں آپ جو ایمیون سسٹم وہ بھی انوال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انفلمیٹری ڈیزیز ہے آپ کے ایئر وے کی جس میں ایک 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 برونکو کنسٹکشن ہو جاتی آپ کی جو برونکو نالی ہے وہ سکڑ جاتی ہے اس کے وجہ سے پھر سانس اندر لے جانے کے لئے بھی اور باہر لے جانے کے لئے بھی بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد شورٹنس آفتا بریتھ ہو جاتی ہے کف بھی ہو سکتی ہے چیس ٹائٹنس ہو سکتی ویزنگ ہو سکتی اور ریپیڈ ریسپاریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کف والا مطلب آپ کہہ رہتے پانی اور پس والا سین اس تھما میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ پھر دوسری پرابلم ہے اس میں ہوتا ہے اس میں ہم کیا کیا یوز کر سکتے ہیں اس تھما پروٹوٹائپ ڈرگ کون کون سی ہیں اچھا بچو اس تھما میں وہ کہتے کہ بیٹا ٹو انڈر جینک ایگون اس میں ہم نے پڑا تھا ایگون پڑا تھا نا ٹھیک ہے یہ ایگون اس ہے تو یعنی کہ بیٹا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے کوٹیک سٹیرائیڈ سٹیرائیڈ اس کے بعد ہے لیکو ٹرائن انٹا گون ٹھیک ہے اچھا یہ ہم آگے ایک کر کے بیٹی ایل میں ڈسکس کر لیں گے اور ایک ہے زین تین آکسی ڈی بیٹر ٹھیک ہے تھیو فیلین کے نام سے ہوتا آدھ ہم صرف بیٹا ایڈرزین اگونیس پڑھ لیتے ہیں بیٹا ٹو بلکہ ہاں بیٹا ٹو جیٹ کیا ہے اگونیس ہم آج بس ڈسکس کر لیتے ہیں باقی کل ڈسکس کر یں گے یہ کیا ہوتے ہیں ہم ہم انہیل آپ نے دیکھا ہوگا اس میں دوائی ڈالتے ہیں وہ ڈی ٹو اگونیس ہوتی وہ ڈریکٹ جائے گی ٹھیک اور آپ کی جو نالیاں سکری ہیں ان کو کیا کر دے گی جس سے یہ آپ کو سانس لینے میں پرابلم نہیں ہوگی یہ ہوتا مائی ڈیس ہما کے لیے ہلکی پھول کسی پرابلم ہے جیسے جیسے بڑھے گی تو پھر ریلیف فاردہ فور تو سکس آر ٹھیک ہے چار سے چھ گھنٹے آپ کو آرام رہتا ٹھیک ہے اس کو بڑھے آر یوز فاردہ سمتیٹو میمیٹک ٹریٹمنٹ آف برونکو سپیزم پروائیڈ دا کوک ریلیف آف 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 برونکو کنسٹکشن ٹھیک اس کو برونکو کنسٹکشن کے طور پر بھی اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک آچھا ایڈرجن اس کا ایڈورس ایفیکٹ کیا ہے ٹیک کارڈیا ہائیپر گلاسیم یا ہائیپو کلیم یا اور ہائیپو میگنیسیم یا ٹھیک ہے آپ کے دل کی دھرکن تیز ہو سکتی ہے آپ کا دل ریوتی ٹیگر ایڈر تکویش ہو سکتا ٹھیک